موسم کا حال اور موسم کے بعد کے اثرات تو اپنے جانے کو دیگر خبر بلٹر میں شامل کرتے ہیں دوشت گردوں کے خوف سے دیار غیر فرار بلبل خیبر وطن لوٹائی پشتو کی معروف گلوکارا کے پھر سے گونچتے نغموں کے بارے میں پشاوش سے شازیب خان کی ہی ریپورٹ دیکھتے ہیں پشتو کی حق دلعزیز گلوکارا نازے اقبال ایک بار پھر اپنے وطن میں نغمہ سراہ ہیں خیدر پختن پانے دشت گردی کی لحل میں ان کو لے اور سور کا رشتہ چھوڑنے کے مجبور کر دیا تھا حکومت بدلی اور امن کی امید لوٹی تو بلبل خیبر کے نغمے ایک بار پھر امید میں لگے نازے اقبال اید الفتر پر نئی پشتو آلوم کے تیاری میں لگی ہیں ذرا لیوانین اور پشتو غزلوں کے سور بھی کھیریں گی میں یہ آلوم ریکارڈ کر رہے ہوں عید کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ عوام کو بہت پسند آئے گی نازے اقبال نے پشتو کے نام اور شاعر سراجدین مخلص کے کلام پر آواز کا جادو جگایا ہے اس سلسلے میں نوشہرہ میں دریائے قابل کے کنارے تقریب کو اعتمان کیا گیا نازے اقبال جیسی ایک میچی اور مستند فنکارہ ہمارے بیس موجود ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ پڑا انجائے بھی کر رہے ہیں یہی موقع پہ کہ اتنا خوبصورت پروگرام میں لوگوں نے آریجمنٹ کیا تو میں بہت خوشی بنیسز کروں نازے اقبال کا نیا جس کا شائقین کو بھی بے سبروں سے انتظار ہے شازیب خان ایکسپس نیوز پشاور